دوستو اس ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی سپانسرشپ نہیں ہے کوئی بھی پرموشن نہیں ہے صرف آپ لوگوں کی جانکیری کے لیے ہے دوستو یہ ہے ائر فرائر اور یہ صرف ایک چیز بتاؤں گا اس کی کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے فنکشنز ہوتے ہیں اتنی آج اس اپیسوڈ میں بات کریں گے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاور کی پاور اس کی دو سو چالیس انپوٹ ہے اور جو پاور کنزپشن ہے چودہ سو وارٹ ہے چودہ سو وارٹ کا جس سسٹم ہے جس سے آپ کوشوی پرپیر کرتے ہو بینہ تیل کے اگر پلاگ کی بات کریں تو اس نورمل ہے آپ کے جو نورمل گلوں میں پلاگ ہوتے ہیں سیکس ایمپیر کا وہی والا ہے تو آرام سے لگ سکتا ہے ملوہ آپ کو پاور پلاگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور جو میرے پاس ہے یہ پورا جو ہے پی وی سی وارڈی ہے سارا پلاسٹک کا ایک لیول ہوتا ہے ٹیمپریچر کا تو اس لیول تک یہ مطلب کہ اس کو افیکٹ نہیں پڑتا جب یہ ہیٹ کرتا ہے اگر ٹوپ پہ بات کریں تو یہاں پر انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کون سے ٹیمپریچر پہ چیز بان سکتی ہے وہ سارا ہی ہے یہ اپنا دیکھیں گے ایک سو اسی ڈگری دو سو ڈگری ٹھیک ہے جی اس ڈگری کی اس کے نیچے ہی کام کرتا ہے یہ ہو گئے جی آپ کا ٹیمپریچر لیولر مینویل ہے اس کو ایسے گھمانا پڑتا ہے یہ وائٹ ڈوٹ ہے تو آپ ایک سو چالیس سے لے کر دو سو ڈگری تک جو بھی آپ چیز بانانی ہے کچھ بھی ہے جو نون بیج ہے جو بیج تیری جی 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 ہے جو بھی بناتے ہو تو اس کا جو ٹیمپریچر لیول ہے وہ اس کی سوئی کی طرح اب وہاں اڈزیسٹ کر سکتے ہو یہ ہوگی پاور کی یہاں پر پاور ہے اور یہ ہیٹنگ کی ہے اس میں جو یہ ایک طرح کا تھرمو سٹیٹ کا کام کرتا ہے جو ٹیمپریچر دیا ہوتا ہے تو یہ جب چل رہا ہوتا ہے اندر سے تو یہ لائٹ جلتی ہے جب تھرمو سٹیٹ پاور کو بند کر دیتا ہے جب اوبر ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بند کر دیتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے ریولر کا تو اس کو دیکھتا ہے یہ ٹائمر ہے جیرو سے لے کے تیس منٹ تک کا مینوول ہے یہ بھی جیسے واشی مشینوں میں نہیں لگا ہوتا یہ آواز سنو تو ایسے گڑی کی طرح آواز آ رہی ہے تو یہ ایسے واشی مشین کی طرح چلتا وہ ایسا ہی ہے سپن میں جو چلاتے تھے اس کو پریس کیا یہ بٹن تھا یہ بہار آ گیا اور اس میں یہ والا جو آپ کا کیس آ گیا باول جس کو بولتے ہیں یہ یہ دو لٹر کے آس پاس کا ہے تو آپ مطلب کیک بنانا ہے فش بنا دیئے ہیں جو بھی کرنا ہے پورے کا پورا جو چکن ہے وہ بھی آ جاتا ہے ایک کلو کا تو وہ بھی اس میں آپ مہرینیشن کر کے رکھ سکتے ہو اس کے اندر جو اویل ہے وہ کیونکہ جو آپ اگر نور مجھ بناتے ہو تو فیٹس جو فیٹ پیگل کے اس میں آتی ہے اگر دائیتے ہی آپ کو پولیش کرنا پڑتا ہے جو اویل ہے اگر نئی بھی کرو تو بھی پرولم نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ اویل ڈالنے سے تھوڑا سا وہ سٹف ہوتا ہے ڈرائنس نہیں رہتی اس میں تو کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے کارانڈ ڈرائنس ہانی شروع جاتی ہے یہ دیکھو یہ کوئل لگی ہوئی ہے ہیٹنگ کوئل یہ دیکھو اور یہ ہیٹنگ کوئل ہے اور اس کے پیچھے پنکھا ہے جو ہوا کو سرکولیٹ کر دیتا ہے جو چیز نیچے بڑھی ہے اس میں جو بڑھی ہے جو دیکھو شدر دیکھنا تو یہاں سے بھی ہوا جاتی ہے تو جو پریشر بڑھتا ہے جو ہوا اوپر کو آتی ہے وہ نیچے کو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے رکھی ہوئی اس میں ساری کی ساری چیز پر جو ہے ایک کول سا تیمپریچر رہتا ہے تو اسے کیا کہ چیز جو بنتی ہے ساری طرف سے پروپر بنتی مطلب کہ کچھی بچھی نہیں رہتی تو اس طرح سے مطلب کہ یہ مطلب کہ ائر فرائر آپ کا کام کرتا ہے سب سے بڑی ہے لیکن اس کی ضرورت بہت کام رہتی ہے ایز ای ریٹین لائف میں مطلب کہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے مطلب کہ آپ لگا لو کہ مہینے میں مشکل سے ایک یا دو اوپر چلتا ہوگا اثر وائز زیادہ کام نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر تو یہ ہے ائر فرائر جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بیروا دے دیا کہ اس کا کام کیسا ہوتا کیا کیسے میں ہوتے ہیں کمپوننٹس وہ آپ کو سمجھا دیا تھینکیو